بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر اکثر کلائنٹس پیشنٹ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں ڈی ایچ ای ہیر ٹرانسپلانٹ کیا ہے سفائر آئیس ایف ایو ای ہیر ٹرانسپلانٹ کیا ہے مایکرو پنچ ایف ایو ای ہیر ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو یہ میں آپ کو اب تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں یہ زیادہ ٹرمز نا کویکس یوز کرتے ہیں ڈی ایچ ای ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کینٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ یا آئیس ایف ایو سفائر ہیر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں یا ایف ایو ای کر رہے ہیں تو ڈی ایچ ای کوئی پروسیجر کا نام نہیں ہے یہ ایک انسٹومنٹ ہے ایمپلانٹر ڈریکٹ ہیر ایمپلانٹیشن اسے کہتے ہیں اس میں ایک صرف یہ ایف ایو نائنٹی فائی پرسن یہ ایف ایو ای ہیر ٹرانسپلانٹ اس میں فرق صرف یہاں آ جاتا ہے کہ ہم جو گرافٹس آپ کے سلٹس بنا کے آپ کے جو فورسپ سے انجیکٹ کرتے ہیں اس میں ہم ایک ایمپلانٹر میں وہ گرافٹس ڈالتے ہیں اور ڈریکٹ آپ کے یہاں انجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس میں فرق ہے یہ کوئی پروسیجر یا ٹکنیک کا نام نہیں یہ صرف ایک انسٹومنٹ ہے جس کی وجہ سے پروسیجر کا نام ایف ایو ای ہے ڈی ایچ ای کوئی کوئی اس کو ترکش کہہ دے گا کوئی انگلنڈ کا کہہ دے گا کوئی جیپنیز کہہ دے گا ہم اس کو ایسے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ہم اس کو پاکستانی ہی کہیں گے تو ایسے کر کے ہم اپنی چیز کو بیشتے نہیں ہیں ہم ڈاکٹر جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نئی ورڈنگ یوز کریں پیشنٹ کو امپریس کریں کہ کچھ نیا آگیا ہے ترکش آگیا ہے جیپنیز آگیا ہے جرمنی کا آگیا ہے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ ایسی ٹرمونالوجیز یوز نہیں کرتے کہ پیشنٹ کو خوش کیا جائے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہی پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے کتنے نمبر آف گرافٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں اور کتنے نمبر آف گرافٹس ہم لگائیں گے ریزلٹ کیسا آئے گا ان فیوچر آپ نے کیسے کرنی ہے پی آر پی کے سیشنز کروانے ہیں آپ کو انڈرو جانی کہلو پیشی ہے آپ نے کون سی مینڈی سن لینی ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ نہ کہ پیشنٹ آپ کے پاس آجے آپ اس کو ترکش میتھرڈ جیپنیز میتھرڈ ڈی ایچ آئی اس طرح کے میتھرز بتانا شروع کر دیں پیشنٹ امپریس ہو جائے کہ واہ کیا باتیں کر رہے ہیں ڈاؤٹ ساب تو یہ باتیں زیادہ نون ٹیکنیکل لوگ یعنی ٹیکنیشنز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں باقی میں سفائر جسے آئیس ایف یو ہیر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم ایک بلیڈ استعمال کرتے ہیں جو ڈائیمنڈ شیپ ہوتا ہے اس کو سفائر کہتے ہیں سفائر بلیڈ کا نام ہے تو یہ ڈائیمنڈ شیپ ہوتا ہے اس سے ہم سائٹس بناتے ہیں اس کو آپ کہو ترکش ہے یہ میتھرڈ آئیس ایف یو ترکش ہے تو یہ بلکل لفظوں کی ہیرہ پھیری ہے ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا پیشنٹ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے پرفیشنل ڈاکٹر ہے تو اس سے پوچھے کتنے نمبر آف گرافٹس مجھے ریکوائیڈ ہیں اور کتنے نمبر آف گرافٹس آپ نکال سکتے ہیں یہ ایک مین سوال ہے جس سے آپ کی خوبصورتی آنی ہے جتنے نمبر آف گرافٹس اچھے زیادہ لگیں گے اتنی ہی ڈینسٹی آنی ہے آپ فاصلے فاصلے میں لوگ بال لگا دیتے ہیں نہ ڈینسٹی آتی ہے بس ڈسٹنس پہ بال لگے ہوتے ہیں اور ورلا پن ہوتا ہے وہ خوبصورت ہیر ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ نمبر آف گرافٹس کتنے لگائیں گے اور اسی کے ساتھ ڈینسٹی آ سکتی ہے تو یہ ڈی ایچ ای سفائر آئیس ایف ایو ای مایکرو پنچ ایف ایو ای مایکرو پنچ کئیوں کا بال موٹا ہے بال موٹا ہے حاموداً مایکرو پنچ استعمال کر کے آپ جو ٹکنیشن ہوتے ہیں مایکرو پنچ استعمال کر کے جن کا گرافٹ موٹا ہے تو اس کا تو گرافٹ ہی ٹوٹ جائے گا گرافٹ کا ہی کیمہ ہو جائے گا تو وہاں آپ نے مایکرو پنچ ضرور لگانا ہے ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایٹی مایکرون کا بال ہے اور آپ پوائنٹ سیون کا آپ اس کو پنچ لگا رہے ہیں تو اس کا تو کیمہ بن جائے گا سارا گرافٹ ہی ضائع ہو جائے گا تو یہ مایکرو پنچ وغیرہ یہ سب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے مایکرون کا ایم ایم کا اس گرافٹ بال پر لگنا چاہیے جب تک آپ پورا گرافٹ نہیں نکال لیں گے جس کے ساتھ سکین کی ایک لیئر لگی ہو ساتھ سبیشیس گلینڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو ہنڈرڈ پرسن وہ بال اگے گا اگر آپ مایکرو پنچ لگا کے وہ سکین ہی اتار دیتے ہیں ساتھ علی جو ہیر فولیکل کے ساتھ فائی پرسنٹ چانس رہا ہے جہاں اگنے کا تو ایسے مایکرو پنچنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے مایکرو پنچنگ یہ ساری چیزیں ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں یہ ٹیکنیشن لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں بلیک مارکٹ کرتے ہیں ایسی نئی نئی باتیں سنا کے تو اس وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو سارے کنسپٹس کلیر ہو جائیں کہ یہ ٹوٹل ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا صرف ایک کام ہے کہ آپ نے نمبر آف گرافٹس کا پوچھنا ہے اور کتنا چارج کریں گے اکثر لوگ میرے پاس کل پیشنٹ آیا اس نے کہا کہ میرے کتنے نمبر آف گرافٹس لگیں گے گریڈ سیون کی بارڈنس تھی اس کو تو میں نے کہا ہم نہ آپ کے چار ہزار گرافٹس نگال سکتے ہیں تو ایٹی تھوزنٹ ہم آپ کو چارج کریں گے بڑا ہی خوش ہوا کہتے ہیں میں نے ایک سینٹر میں گیا مجھے دو لاکھ روپے انہوں نے ریڈ دیا کہ ہم آپ کا سکیل بنیں گے نمبر آف گرافٹس پہ بات نہیں کی میں نمبر آف گرافٹس اس کے چار ہزار نگال کے دو لاکھ روپے چارج کر دوں اور پھلا پھلا کے بال اس کے پورا سر بھر دوں تو اس کا پیشنٹ کو کیا فائدہ ہوا ہم پیشنٹ کے فائدے کی بات کرتے ہیں نہ کہ ٹوٹل اپنے ہی فائدے کی ہمیشہ بات کریں پیشنٹ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اس طرح پیشنٹ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ جس کمیٹمنٹ کے تحت اپنے پرفیشنل کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں جو آپ بولتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں تو انسان کو جو بولنا چاہیے کرنا بھی وہ ہی چاہیے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی قسم کی کوئی کیوری ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ